موسیقی میں تقریباً تیس بتیس سال سے اس ادارے سے منسلک ہوں اور کافی وقت سے یہ ماجگوڑ کبرستان جب سے بنا ہے اس وقت سے یہاں باڈیاں لا رہے ہیں اور اب تو یہ کافی بھر گیا ہے اور مزید اس میں تقریباً اتنی گنجائش ہو رہے جتنی کبریں بند چکی ہیں کہ آخری نزہ کی آلت میں ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ہاتھوں میں دم دیا انہوں نے ابھی ہمیں اطلاع آئی تھی ایک لاوارس بوڈی کی جو کہ روڈ ایکسیڈنڈ میں آج ساتھ کی وجہ سے جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کو یہاں لے کے آئے تو میں نے ان کے فنگر پرنٹ لیا ہے دس اور تصویر لے کے لیٹر کی تصویر لے کے اپنے فولڈر میں ڈالی ہے تاکہ میں نادرہ سینڈ کروں اس بندے کی شناخت نکال سکوں تاکہ اس کے برسہ بہ آسانی مل سکیں جو ہمارے پاس رہ جاتی ہیں پھر ہم صرف اس کو اس لیے روکتے ہیں کہ شاید کوئی شخص آجا بھولے بھٹکے ہی صحیح کہ یار میرے بندہ مس ہے اتنے دن سے مس ہے میں اسے کھونڈ رہا ہوں مجھے ملنے ہوں میت کا ملنا اور اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا یعنی ایک عام آدمی اسے چلتے چلتے جو ملتا ہے ہمیں تو اس کی تو پروسس تھانے کی مرپت سے ہوتا ہے کہ کسی شخص نے لاش دیکھ لی اس نے ون فائف پہ کول کی ون فائف سے ون ون فائف ایدی فورڈیشن کے کنٹرول روم میں کول آتی ہے وہاں سے گاڑی موب ہوتی ہے وہاں جاتی ہے وہاں پہنچنے کے بعد پھر وہ دوبارہ ون فائف پہ کول کر کے پولیس موبائل منگواتے ہیں تو ایک وہ پروسس ہے وہ تھانے جاتی ہے ایدی فورڈیشن کے سردخانے کے حوالے کر دی جاتی ہے اب اس کی کوئی شناکت نہیں ہے نہ اس کے جیب سے کوئی چیز ملی نہ کوئی شناکت ملی نہ کوئی کونڈیک نمبر اب وہ اس کے آگے جوڑ دیا جاتا ہے ایدی سردخانے کے حوالے کی جا رہی ہے برسہ کی تلاش کی جائے ہیٹ سٹوک آپ کو یاد ہوگا وہ ہیٹ سٹوک وہ ایک ایسی امجنسی تھی کہ یعنی کہ کراچی کے کسی سردخانے میں میت رکھنے کی جگہ نہیں تھی تو سب کا روجان ایدی سردخانے کی طرف تک کیونکہ کراچی کا سب سے بڑا بلکہ پاکستان کا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں پر کراچی کا سب سے بڑا جو سردخانہ ہے وہ ایدی صاحب کا ہی ہے تو ہمارے یہاں بھی جگہ فل ہو چکے تھی اور وہ اس طرح جگہ بن رہی تھی کہ اگر دس میتیں آ رہی ہیں اور پانچ جا رہی ہیں تو وہ ان کو روک رہے تھے جیسے ایک نکلتی تھی دو اندر جاتی تھی ایسا وقت بھی آیا ہے ایک دفعہ یعنی کہ میت اندر رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی سردخانے میں یعنی کہ یہ دس گھنٹے یہ دس گھنٹے مجھے اچھے طریقے سے زندگی میں یاد رہیں گے کہ ان دس گھنٹوں میں ہم نے لوگوں سے روکست کی کہ کچھ دیر کے لیے میت کو باہر رکھیں ایسی چل رہا ہے گاڑی میں ایسی والی گاڑی میں رہنے دیں جگہ بنے گی ہم اندر رکھ لیں گے تو اطلاع جب ہم دیتے ہیں تو ظاہر ہے انسان ایک غربت سے تنگا کے گھر سے نکلا اب ہم جب اس کو کہتے ہیں کہ فلانا آدمی آپ کے جاننے والا ہے بلکل سب بلکل مانتے ہیں وہ کہ ٹھیک ہے ہمارے گھر کا ممبر تھا ابھی ہم جو ہے نا وہ ہمیں نراز ہو کے چھوڑ کے چھلا گیا غربت کی وجہ سے ابھی ہم اس کی مید لے کے کیا کریں گے ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اس کو غسل دیں دفنائیں یا قبر کراچی میں تو سب سے بڑا مسئلہ ہی قبر کا ہے کیونکہ اگر شہر کے بیچ میں سیٹی کے بیچ میں آپ کہیں پہ کبر بک کرانے جائے تو چاریز پچاس دار سے کم کوئی کبر بک نہیں کرتا آؤٹ اوف یعنی سیٹی سے بہار نکلے کہ بہار کی جو کچھی عبادی ہیں ان میں بھی پانچ سے دس ہزار روپے ریٹ ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایک اس مہنگائی کے دور میں غریب آدمی جو دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا وہ دس ہزار روپے کبر کی بک کہاں سے دے گا انسان تو جو ہے نا اس کے اندر کا ضمیر یا انسان خود وہ بہت سا تبدیل ہو گیا ہے بدل گیا ہے اس کا ضمیر سے ہو گیا ہے انسانیت ختم ہو گئے اس کے اندر سے ہم صرف ایک نام کے انسان ہیں زمین جو ہے نا زمین وہ خیانت نہیں کرتی میں خود میں نے اپنی میں خود گواہ ہوں نو سال بعد ہم نے میت نکالی ہے صحیح سلامت مواج کبرستان سے اور ہم نے جو ہے نا وہ روانہ کی ہے سواد یہ ہمارا تصور ہے کہ چھے دن میں چھے مہینے میں سال میں جو نا میت ختم ہو جاتی ہے تو آپ میت کو زمین کے حوالے امانت دے رہے ہیں زمین خیانت نہیں کرتی انسان خیانت کرتا ہے آپ اس کو عزمائیں بے شک آپ زمین کے اندر قبر کے اندر لیت میں اتریں اور آپ اس کو پکاریں زمین کو کہ میں آپ کے سپرت یہ امانت کر رہا ہوں آپ پھر اس کو نکالیں دیکھیں زمین امانت دیتی ہے آپ کو یہ خیانت دیتی ہے یہ ایسا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ کہ جو ہم نے میت دفنائی اور وہ ختم ہو گئی نہیں آپ دفنا رہے تو آپ اس کو پورے عزاز کے ساتھ دفنا رہے ہو وہ میت ختم ہو جائے گی آپ زمین لہت میں اتر کے آپ اس کو امانت نہیں دے رہے ہو آپ اس کو پکاریں زمین کو بے شک ہر چیز سنتی ہے صرف انسان نہیں سنتا ہر چیز سنتی آپ اس کو پکاریں قبر کو مخاطب کر کے کہیں کہ میں آپ کے سپورٹ جو ہیں یہ امانت کر رہا ہوں امانت کر رہی ہوں جو بھی لیڈیز ہیں مرد ہیں آپ اس کو امانت ہینڈ آور کریں آپ نکالیں اسے کچھ بھی نہیں ہوگا میت کو باقی موت تو بڑاک ہے بے شک ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے موت بڑاک ہے لیکن میری خواہش یہ ہوگی کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اپنوں میں موت دے کیونکہ اپنوں میں اور غیروں میں بہت فرق ہوتا ہے اپنے جس طرح سے قدر سے اور عزت سے اور اعترام سے اس چیز کو سنبھالتے ہیں غیر اس طرح نہیں کرتے موسیقی موسیقی